وَأَمَّا شَرْتُهُ وَأَلَّا يَقُنَنْ أَسْنُ مَخْصُوسًا بِحُطْبِهِ بِنَسْرِ آخَرَاكِ مَمُبُلِشَ حَلِّ فُسَيْمَنْ تَوَزِبَا فَرَانْهَا وَحْدَ بِقَانَ حُکْمًا سَبَتَ بِنَسْرِ حِزَاسُ وَبِهِ قَرَامَتَ اللَّهُ وَأَلَّا يَقُنَنْ أَسْنُ عَدُودًا بِهِ قَرَامَتَ اللَّهُ وَأَلَّا يَقُنَنْ أَسْنُ عَدُودًا بِهِ سبر سبر کرو اچھا اب جو پانچ چیزوں کی بحث باب قیاس میں ہونی تھی ان میں سے ایک چیز تو آپ کو بتا دی کہ قیاس کس کو کہتے ہیں نفسی قیاس عین قیاس کیا چیز ہوتی ہے دوسرے نمبر پر قیاس کی شرائط ہیں تو قیاس کے جو شرائط ہیں وہ تو بہت ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے چونکہ یہ کتاب بڑی مختصر کتاب ہے جامع مختصر اس لیے انہوں نے تمام شرائط کو چار شرائط کے اندر بند کر دی چار شرائط ہیں چار شرائط میں سے دو شرائط آدمی ہے اور دو وجودی ہے اگرچہ ایک ایک شرط کے اندر انہوں نے دو دو تین تین شرائط کو جمع کیا لیکن بارال ٹوٹل انہوں نے چار بنائے ہیں چار میں سے دو آدمی دو وجودی ہیں چونکہ قائدہ ہے قانون ہے کہ آدم وجود سے مقدم ہے مؤخر بھی آدم لاحق بھی ہوتا ہے لیکن جو آدم اصل ہے وہ پہلے والا آدم ہے آدم سابق دیکھو نا پہلے یہ کائنات نہیں تھی آدم آدم پر چلا رہا تھا باری طالعہ نے پھر موجود کر دیا تو آدم مقدم ہے نا اور وجود مؤخر ہے یہ تکوینی ترتیب ہے تکوینی کائنات کائنات کے کون اور وجود میں آنے والی ترتیب کہ پہلے کائنات مادون بعد میں موجود تو وجود بعد العدم آیا ہے چونکہ آدم مقدم ہے وجود کے اوپر اس لیے صاحب حسامی نے جو آدمی شرائط تھی وہ وجودی شرائط سے مقدم کر دی تاکہ اصل اور وضع کے اندر مطابق اتا جائے وضعن بھی انہوں نے کتاب کے اندر کیا کر دیا آدم کو مقدم کر دیا اور وجودی شرائط کو مؤخر کر دیا تو آدمی شرائط دو ہیں وجودی شرائط بھی دو ہیں پہلی شرط جو آدمی ہے قیاس کے لیے پہلی شرط اور شرط کا مانا تو آپ پڑ چکے ہیں کہ شرط کے اوپر مشروط کا وجود موقوف ہوتا ہے اگر شرط منتفی ہو جائے تو مشروط بھی منتفی ہو جاتا ہے تو لہذا یہ شرائط جہاں پر نہ پائی جائیں وہاں پر قیاس بھی نہیں ہوگا قیاس بھی نہیں ہوگا پہلی شرط فرماتے ہیں کہ فَأَلَّا يَكُونَ الْأَصْلُ مَخْصُوصًا بِحُکْمِهِ بِنَ السِّنْآخَ پہلی شرط یہ ہے کہ منسوس علی یعنی اصل مقیس علی میں جو حکم آیا ہے نس کے طور پر جو حکم وارد ہے اس میں وہ حکم اس منسوس علی کے ساتھ اس محل منسوس کے ساتھ خاص نہ ہو سمجھ میں آگئی ہے کہ حکم جو نس میں آگیا منسوس علی اور مقیس علی اور اصل میں وارد ہے حکم وہ اگر اصل کے ساتھ خاص ہے شرعن تو ظاہر بات ہے کہ وہ تعدیہ کا قابل نہیں ہے نفیر جب اس کے ساتھ خاص ہے وہ اگر اس کو متعدی کرتے ہو تو اس کی تخصوصیت ختم ہو جاتی ہے شرعن نے جب اس کو اس محل کے ساتھ خاص کر دیا شریعت نے تو اب اس کے اوپر کسی اور کو قیاس کر سکتے ہو قیاس کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم تم متعدی کرو گے دوسرے کے طرح تو شریعت نے تو تعدیہ کی اجازت نہیں دی شریعت نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ حکم اس محل کے لیے ہے فقط اس محل کے ساتھ خاص ہے یوجد فیہی ولا یوجد فی غیری سمجھ میں آگئی ہے لہذا اگر حکم منصوص اصل میں مقیسلے میں ایسا ہے کہ وہ اس محل کے ساتھ یعنی مقیسلے کے ساتھ خاص ہے تو اس کے اوپر کسی دوسرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا لہذا قیاس کے لیے کیا شرط ہوئی کہ حکم منصوص مقیسلے کے اندر اصل کے اندر جو حکم ہے وہ اس محل کے ساتھ خاص نہ ہو محل کے ساتھ خاص ہو نہ ہو تو پھر اس کے اوپر دوسرے کو قیاس کر سکتا ہے اس کو متعدی کر سکتا ہے مثال دیتے ہیں جیسے دیکھو محل مخصوص کے ساتھ جو حکم خاص ہو اس کی مثال دیتے ہیں جس کے اوپر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے جس حکم کو متعدی نہیں کیا جا سکتا ہے مثال دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اکیلی شہادت نساب شہادت قرار دے دیا نساب شہادت کتنی ہے وَسْتَشْهِدُ شَهِدَيْنِ مِرْ رِجَا لِكُمْ اللہ نے فرمایا گواہ بناو تو دو بناو دو تو نساب کتنی ہے دو شرعی قانون ہے عام فَإِلَّمْ يَكُنْ رَجُلَانِ تو نساب شہادت بارال دو ہے دو رجال ہونے چاہیئے دو رجال نہ ہو تو پھر ایک رجل اور دو عمراتین تو دو عمراتین بھی ایک رجل کے برابر ہیں تو نساب شہادت دو ہیں لیکن اب یہ نص آگیا کیا نص کہ حضرت خزیمہ کی اکیلی شہادت شاہدین کے برابر ہے یعنی یہ نساب اب دیکھو اس نص کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی یہ جو حکم ہے کہ حضرت خزیمہ کی شہادت نساب یہ اس محل کے ساتھ خاص ہے یہ حکم کیا ہے اس محل کے ساتھ حضرت خزیمہ کے ساتھ خاص ہے وہ کیسے کہ جو واقعہ ہوا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ عرابی سے اونٹ خریداتا نا یاد ہے واقعہ حدیث میں آتا ہے اونٹ خریدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہنچتے ہی عرابی کو کہا کہ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو پہنچتے ہی آپ کو رقم دے دیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کوئی سرعت اختیار کی کہ میں جلدی پہنچوں رقم تیار کر کے اس کے پہنچنے تک میں نے رقم تیار کی ہوں اس کو دے اونٹ اچھا تھا حضور نے خرید لیا تھا عاقد تو ہو گیا تھا عجاب قبول وغیر ہو گیا تھا صرف آدائی کی سمن باقی تھی تو اونٹ کو جب باقی لوگوں نے دیکھا ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور نے یہ خریدہ ہے یا عجاب قبول ہوا تو عرابی کے پاس اونٹ کو لوگ دیکھتے تو کہتے ہیں ہر بیچتے ہو تو لوگ قیمت دیتے کہ بھئی حضور کی قیمت سے زیادہ قیمت بھی افر ہو جاتی تھی تو وہ جو زیادہ ملنے لگا اس کو تو اس کا بھی دل سمجھائیے کہ بھئی زیادہ مل رہا ہے حضور کے پاس آئے ہیں تو عرابی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے اونٹ کو خریدنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ دوسرے لوگ خریدتے ہیں وہ نے فرمایا چاہاں یہ میں تجھ سے خرید نہیں چکا ہوں یہ تو میں خرید چکا ہوں تم سے خریدنا ہے کہ کیا مطلب کہ اب تم مجھے کہتے ہو کہ اگر آپ نے خریدنا یہ تو میں آپ سے خرید چکا ہوں یہ جب قبول ہو چکا ہے سمن بیتہ ہو چکا ہے صرف ادائی کی سمن باقی ہے عرابی نے کہی خریدہ تو نہیں کون گواہ ہے آپ کا کہ آپ خرید چکے ہیں ہاتھ خزیمہ کھڑے تھے ہاتھ خزیمہ نے کہا میں اشادت دیتا ہوں حضور نے خریدہ حضور نے فرمایا تم کیسے شادتے ہو تم تو تھے نہیں اس کو قفیزہ قبول گئے ہاتھ خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے فرما دیا کہ میں نے خرید آئے تو آپ کے زبان پر تو ہم اس کو مانتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں اور نہ دیکھ سکتے بڑی بڑی چیزیں ہم نے آپ کی زبان پر آئی ہیں تو ہم مان چکے ہیں تو یہ کیا بات ہے اونٹ کیا چیزیں جب آپ نے فرما دیا کہ میں خرید چکا ہوں تو بس میں گواہ ہوں کہ آپ خرید چکے ہیں حضور نے دیکھو نہ صحابی کے اخلاص کو دیکھا کہ کیسا عقیدت مند اور کیسا مخلص صحابی حضور نے اسی وقت حکم دے دیا کہ خزیمہ جس کے لئے شہادت دیں بس وہ کافی ہے وہ ایک ہو شہادت کافی ہے تو یہ نساب بن گیا لیکن دیکھو اس میں نس ہے لفظ خزیمہ کا اس میں علم کا ذکر ہے کہ خزیمہ جس کے لئے شہادت دیں یہ دلیل ہے کس کی اختصاص کی نس میں اختصاص موجود ہے تو نس کے ساتھ اختصاص آ گیا ہے سمجھائیے تو جب نس کے ساتھ اختصاص ہو گیا نس نے کہہ دیا کہ یہ خکم خاص ہے اس محل کے ساتھ تو اب اس کے اوپر دوسرے کو قیاس ہو یہ مقی سلے نہیں بن سکتا یہ حکم متعددی نہیں ہو سکتا کسی اور پتہ اور اب دیکھیں خلفاء راشدین کا حضرت خزیمہ سے بہت بڑا مقام ہے تو بکر صدیق کا مقام کوئی حضرت خزیمہ سے کم ہے ہاتھ عمر کا کم ہے ہاتھ عثمان کا کم ہے ہاتھ علی کا کم ہے ہاتھ عبد الرحمہ رحمہ جعوف کا کم ہے ہاتھ زبیر ابن عوام کا کم ہے یہ سارے حضرت خزیمہ سے مرتبے کے لحاظ سے انچے سارے ہیں لیکن حضرت خزیمہ کو یہ فضیلت حاصل ہے اس کو فضیلت جزی کہتے ہیں سمجھ میں آگئی ہے یہ وہ فضیلت کلی کے خلاف نہیں ہے جیسے قرآن گواہ ہے نہ دیکھو ہاتھ موسیٰ علیہ السلام حضرت خزیمہ کے پاس نہیں گئے کسی لیے گئے پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے علم آسل کر طالب علم بننے کے لیے تو ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے شاگر خضیل علیہ السلام کیا ہے مستاذ لیکن خضیل علیہ السلام کی نبوت قطعی نہیں ہے آپ کے نبوت میں اختلاف ہے اتفاقی نبی نہیں ہے اور موسیٰ علیہ السلام اتفاقی نبی ہے قلع العظم انبیاء میں سے صاحب کتاب ہیں صاحب شریعت ہیں تو خضیل علیہ السلام صاحبی شریعت ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے حضرت خضیل علیہ السلام پر سمیہ گئی ہے لیکن خضیل علیہ السلام کو ایک فضیلت حاصل ہے موسیٰ علیہ السلام پر وہ علم الاسرار کی ہے تو مفضول کو کبھی فضیلتی جزی افضل کے اوپر حاصل ہوتی ہے لیکن یہ اس فضیلت کی کلی کے خلاف نہیں ہے یہ تو قرآن گواہ ہے اس کے اوپر یہی حال حضرت خضیل علیہ السلام حضرت خضیل علیہ السلام خلفاء راشدین کا بہت بڑا مقام ہے جل القدر صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے ان کو ایک فضیلت علیہ السلام حاصل ہے حضرت خضیل علیہ السلام کی اوپر فضیلت علیہ الاطلاق حاصل ہے نہیں فضیلت جزی حاصل ہے ایک جزی میں فضیلت حاصل ہے ایک جزی میں اور حضرت و مگر صدیق افضل علیہ الاطلاق سمیحانی ہے نا تو اس لیے یہ ہوتا ہے تو حضرت خضیل علیہ رضی اللہ عنہ کا جو یہ اختصاص ہے یہ نس سے ثابت ہے کیونکہ اس میں اسم علم کی تصریح ہے کہ خضیل کی شہادت کافی ہے خضیل کی شہادت حضور نے فرمایا کافی ہے جس کے لیے خضیل شہادت دے کافی ہے تو یہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ حکم کیسا ہے محل کے ساتھ منصوص علیہ کے ساتھ مقیص علیہ کے ساتھ اصل کے ساتھ خاص ہے تو جب خاص ہو گیا تو اب یہ حکم متعدی نہیں ہو سکتا ورنہ حضرت خضیل کی کرامت کیا ہوئی پھر آپ کی فضیلت کیا ہوئی پھر اگر یہی حکم دوسرے میں بھی پائے جائے تو پھر حضرت خضیل کا کوئی اختصاص رہا کوئی کرامت رہی کوئی فضیلت رہی اس لیے اس کے اوپر دوسرے کو قیاس ہو نہیں کیا جائے بات سمجھ میں آگئی ہے ترجمہ کرو واما شرط ہوئی پہلی شرط یہ کہ فَأَلَّا يَكُونَ الْأَصْلُ مَخْصُوصًا بِحُکْمِهِ بِنَ السِّنْ آخَرَا کہ اصل جو ہے یعنی أَلَّا يَكُونَ حُکْمُ الْأَصْلِ عبارت بیاز فرمزاب کہ اصل میں جو حکم وارد ہے وہ مخصوص نہ ہو مخصوصا بحکم ہی کہ اس کا حکم مخصوص نہ ہو بِنَسْسِنْ بِنْنَسْسِي ہے بِنَسْسِنْ آخَرَا اور نَسْسِي وہ جو نس آگیا کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ جس کے لئے خُزیمہ شہادت دے خُزیمہ سمجھا گئی ہے تو اس نس نے کیا پیدا کر دیا اختصاص آئی سمجھ میں قَقَبُولِ شَهَادَتِ خُزیمہ تَوَحْدَهُ جیسے اکیلِ وحده حال ہے اس سے جیسے حضرتِ خُزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی قبولیت ہے اکیلی یہ کان حکمن ثبت بِنَسْسِ اختصاصُ بِهِ یہ ایسا حکم ہے کہ نس سے ثابت ہے اس کا اختصاص کس کے ساتھ بِهِ حضرتِ خُزیمہ کے ساتھ سمجھ آگئے کیوں قَرَامَتًا لَهُ یہ مفہول لَهُ ہے اس کے لئے کہ یہ حضرتِ خُزیمہ کی قَرَامَت کی وجہ سے سمجھ آگئے تاکہ یہ اس کے لئے قَرَامَت بنے بھائی تو اگر یہ اس کے اوپر دودھرے کو بھی قیاس کرو گے تو یہ پھر قرَامَت کیا ہوئی ہے یہ تو قرَام ہو کم ہو چلو شکریب موسیقی